بریلی میں سی بی گنج پولیس نے مٹبھیڑ کے دوران دو چوروں کو گرفتار کیا یہ دونوں چور بجلی کے ٹرانسفر کا تیل چوری کر رہے تھے چوروں کے پاس سے ایک ٹرک دو تمنچے بجلی کا تار اور ٹرانسفورمر کا تیل چوری کرنے کے اپکرر تتھا ٹرانسفورمر کا تیل برامت ہوا ہے پولیس نے دونوں چوروں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے تھانا سی بی گنج پولیس کو راتری گشت کے دوران پرسہ کھیڑا روڈ نمبر تین پر تیچر سوپ فیکٹری کے سامنے لگے ٹرانسفورمر کے پاس کچھ لوگ دکھائی دئے پولیس نے پاس جا کر پوچھا تو انہوں سے ایک ویکتی سامنے آیا اور بولنے لگا پولیس ہے رمیش پولیس پر فائر کرو اس کے بعد ٹرانسفورمر کے پاس سے کسی نے پولیس پر فائر کیا بدماشوں کے طرف سے چرائی گئی گولی پی آئی ڈی جوان کو آ لگی جوابی کا نواحی میں پولیس نے بدماشوں پر فائر کی دو پی آئی ڈی جوان گھائل ہو گئے پولیس کی طرف سے کی گئی فائرنگ میں ایک بدماش کے داہینے پیر میں فائر لگا اس کے بعد بھگڑ بچ گئی بدماش اپنے ساتھی کو ٹرک میں چڑھا کر بھاگنے کا پریاس کرنے لگے پولیس دوارہ گھیرہ بندی کر بدماش اپنے گھائل ساتھی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے جس وجہ سے پولیس نے دو بدماشوں کو گرفتار کر لیا ہے آج زنانک 24 فروری 2030 کو تھانا سی بی گنج کے پرسا خیڑا چھتر کے روڑ نمبر تین پر سی بی گنج پولیس دوارہ چیکنگ کی جا رہی تھی چیکنگ کرتے ہوئے جب پولیس پارٹی ٹیچر صاحب ان پیکٹے کے سامنے پہنچی تو وہاں کچھ وقتیوں کی گدیوی دیاں سندگ پرتیت ہو رہی تھی جب انہوں نے روک کر نام پتہ پوچھنے کے لیے روکنے کا پریاس کیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پر جان لے وہاں حملہ کیا جس میں ایک پیارڈی جوان کے پیٹ مگولی لگی ہے پولیس دوارہ کی گئی آتمرکشارس فائرنگ میں ایک ابیوکت جس کا نام رمیش ہے جو بھی بیشارت کنج تھانے کا نیوازی ہے اس کے دہینے پیر مگولی لگی ہے اس کو اپچار کے لیے جلا سپسال پیجا گیا ہے اور دوسرا ویکتی لالا رام ان دو ویکتیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے تین ویکتی جو انہیں ویکتی ہیں ان ابیوکت وہ اندھیرہ کا فائدہ اٹھا کے موقع سے پرار ہو گیا ہے ان ویکتیوں کے پاس سے دو عدد تین سو پندرہ بور پسٹل اور تقریباً بارہ کارتوس برامت کی گئی اس کے علاوہ چوری کرنے کے ادیش سے ایک کٹر ہتوڑا اور انہیں اوجار برامت ہوئے ہیں ایک ٹرک بھی برامت کی گئی ہے دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر